جاپان کا اس یودھ پر بیان سامنے آ گیا ہے ہم حالات پر کافی چنتف ہے جاپان کی طرف سے کہا گیا میڈل ایسٹ میں ستی بہت خطرناک ہو گئی ہے جاپان کی طرف سے یہ بڑا بیان اور ایک اور بڑی خبر ایران اسرائیل یودھ پر چین کا بیان آ گیا ہے گازہ یودھ کا وستار ہو رہا ہے یہ چین کا کہنا ہے دیکھیں چین نے الگ لائن لی ہے اور اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو گازہ یودھ ایکزسٹنگ چل رہا تھا اسی کا ہی یہ وستار ہے اور اگلی بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے آئی آر جی سی سے جڑی ہوئی ایرانی ریولیشنری گارڈ کا بیان سامنے آیا ہے آپ میں رکشا کیا بھکار کے تحت یہ حملہ کیا گیا دیشت میں اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے یہ آئی آر جی سی جو ایرانی ریولیشنری گارڈ کاؤپس ہے اس کی طرف سے کہا گیا ہم کوئی بھی رکشاعتما قدم اٹھانے میں سنکوچ نہیں کریں گی ایرانی خود کو ڈیفینڈ کرنے کا ہمارے پاس پورا دھکار اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران اسرائیل کا موجودہ تناف کیسے نیوکلئر یودک کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور ایران کی کیا ہے نیوکلئر تیاری ایران کا پرمانو پروگرام دنیا کے لیے کیا پیغام ہوگا کیا سندیش ہوگا ایران کے انڈرگراؤنڈ نیوکلئر پلانٹ میں حلچل تیز ہو گئی ہے پرمانو بم بنانے کی شمتہ حاصل کر چکا ہے ایران اسی لئے بھی خطرہ اور ہے دنیا کے سامنے ڈر ہے ایک ہفتے کے اندر پرمانو بم بنانے کی شمتہ ہے ایران کے سالٹ ڈیزرٹ میں پہاڑوں کے بیچ یہ نیوکلئر پلانٹ کھڑا کیا گیا ہے فوڈو نیوکلئر پلانٹ میں پرمانو بم بنانے کی شمتہ ہے ایٹمیک انرجی اسسوسییشن نے فروری میں ایران کے نیوکلئر پلانٹ کا کمی کرنٹ بن رہا ہے ایسی آشنکہ ہے کہ نیوکلئر اٹاک بھی ہو سکتا ہے مہا وناش ہو سکتا ہے اور ملک بھی کوچ جائیں گے سیود میں یہ آشنکہ کتنی کریکٹ ہے کیونکہ ایران اپنے پرمانو پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے دیکھیں بلکل ایران تو رکنے والا نہیں نہ ہی اسرائیل رکنے والا دیکھنا یہ ہے کہ اب سب کا فوکس ہے اسرائیل کی اوپر کیا اسرائیل ریٹالیٹ کرے کہ حالانکہ اسرائیل کی طرف سے اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ لگاتار ان کی جو وار کیابنٹ ہو اس میں یہ بات کہی گئی کہ اگر ایران کو جواب دینا ہے تو اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ گازہ میں اپنے آپریشنز کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اٹاک کیا جائے لیکن ابھی بھی نشن طور پر اسرائیل کے کئی اور جنرلز نے یہ کہا اسرائیل کی کہ اگر ہم کو کرنا تو سیدھا جواب ہی سب سے محکول جواب ہوگا کیونکہ اس سے لگاتار ہجباللہ کو مضبوطی مل رہی ہے اس سے لگاتار ہوتھیوں کو مضبوطی مل رہی ہے تو نشن طور پر اسرائیل کا کیا کیا کیلکولیٹیو اٹاک رہے گا یہ دیکھنے بار والی بات ہوگی لیکن سب سے انپورٹنٹ ہے کہ اگر اسرائیل ڈریکٹ اٹاک کرتا اور امریکہ اس کے ساتھ میں آتا تو پھر کیا ایران کے ساتھ میں کیا نورتھ کوریا آئے گا رشیہ آئے گا چائنہ آئے گا تو یہ ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی چنگاری نہیں تھی یہ ایک بڑی آگ تھی جو لگاتار نہ صرف میڈلیسٹ بلکہ باقی دیشوں کو بھی اپنی جد میں لے سکتی ہے اور یہ بھی دکھا سکتی ہے کہ کیا یہ وار اور زیادہ بڑے پیمانے پر نہ چلی جائے بلکل ہمارے ساتھ منیش بھی ہے منیش میں آپ سے ایک بات سمجھنا چاہوں گا ہمیشہ سے اسرائیل کے ٹارگیٹ پر ایران کا جو پرمانو کارکرہ میں جو چوری چھے پہ چلتا ہے وہ رہا ہے کیا یہ جو موقع ہے ایران نے دے دیا اسرائیل کو ایک بار پھر سے ٹارگیٹ کرنے کے لیے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے اسرائیل یہی کہتا ہے کہ ایران ہمیں دھرتی سے مٹا دینا چاہتا ہے اور دھرتی سے آپ کا مٹائیں گے جب آپ پرمانو بم کا استعمال کریں گے اور پرمانو بم اگر آپ کے پاس ہوگا تب ہی آپ اس کا استعمال کر پائیں گے تو ہوا یہ ہے کہ اسرائیل کی لگاتار کوشش تھی کہ ایران کوئی پرمانو بم منانے والی چھمتہ حاصل نہیں کر پائے لیکن ایسا ہوا نہیں روس اور چیر کی مدد سے ایران نے پرمانو بم منانے کی وہ چھمتہ حاصل کر لیا ہے کہ تین دن پہلے جیہاں تین دن پہلے ایک پرمانو بم بنا سکتا ہے اور اسی لیے اسرائیل کا مقصد ہے کہ جو فورڈو نکلیر پاور پلانٹ ہے جو کی جمین کے اندر ایک بڑا انڈرگراؤنڈ نکلیر پلانٹ ہے جس کے بارے میں آئیے انہیں بتایا ہے اب سب کی نظریں منیش ٹکی ہوئی ہیں کہ اسرائیل کیا کرتا ہے وہ کیسے ریٹیلیٹ کرتا ہے ایران کے اٹاک کو ایک بڑی خبر ہے جلدی سے بتا دیں ایران اسرائیل یودھ کے بیچ امریکہ کا بڑا فیصلہ اسرائیل کو ہتیار سپلائی کرے گا امریکہ دیکھیں امریکہ نے یہاں پر ہستکشپ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ ہتیاروں کی سپلائی کی جائے گی اسرائیل کو اسرائیل کو دے گا انٹی ایک پرافت مسائل ہوایی حملے سے بچنے کے لیے آئرین ڈوم بھی امریکہ کی طرف سے دیا جائے گا تو دیش پورے دنیا کے اگر بڑی شختیوں کی بات کی جائے ایٹمی پاورز کی بات کی جائے تو ایٹمی پاور دیش کون کس کے ساتھ ہے یہاں دیکھ لیجئے موجودہ پر ادرش کیا بتاتا ہے اسرائیل ورسز اگر ایران کی بات کریں تو نبے ایٹمی ہتھیار اگر سپیچ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں اس کے پاس نبے ایٹمی ہتھیار ہے اور ایران کی اگر پرمانو طاقت کی بات کریں پرمانو بم بنانے کے خریبے جیسا بھی منش نے بتایا آئیے ایک ہی ریپورٹ بتاتی ہے کہ 48 گھنٹے میں پرمانو ہتھیار بنا سکتا ہے ایران امریکہ کی بات کریں تو امریکہ کے پاس اس وقت پانچ ہزار چار سو اٹھائیس نیوکلئر وار ہیڈ سے تو روس جو اس کا پرتیدندی ہے اس کے پاس امریکہ سے زیادہ پانچ ہزار نو سو ستتر پرمانو بم ہے اور روس کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے روس ایران کے ساتھ ہے اور بخادہ بیان بھی سامنے آگئے ایران کے حملے کے بعد فرانس کی بات کریں دو سو نبے پرمانو وار ہیڈز فرانس کے پاس ہے تو چین کی بات کریں ساڑھے تین سو تین سو پچاس پرمانو بم چین کے پاس ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو ہم آپ کو وطاری کے دنیا پر اب پرمانو خطرہ ایک بار پھر سے منڈ رہا ہے برٹین دو سو پچیس پرمانو بم تو نورت کوریا بیس پرمانو بم نورت کوریا کے پاس کم جونگ ان کے پاس ہے تو یہ اس وقت اگر پرمانو دیشوں کی بات کریں پرمانو شخطیوں کی بات کریں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے اوپی تیواری سار آپ کے پاس میں آ رہا ہوں دیکھیں نورت کوریا کی بات کریں چین کی بات کریں روس کی بات کریں ہم صاف دیکھتے ہیں اگر اسرائیل ورسز ایران ہوتا ہے تو کون کس کے ساتھ کرا ہے امریکہ نیٹو کنٹریز اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں کیا آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے کیونکہ پرمانو حملہ ہو سکتا ہے پرمانو ید ہو سکتا ہے اور طاقت ہم نے دکھا دیئے دنیا کرونا یہ بات فلی طریقے سہمت نہیں ہوں کہ پرمانو ید ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک یہ ایران اور اسرائیل کا ہے ایران سے لیے اسرائیل سے لڑائی کرنا سمبھوڑ نہیں ہے بکوز ان کا کوئی کومن بارڈر نہیں ہے اس کے جارڈن کے ایر سپیس کے تھرو فلائی کر کے بھیجنا پڑے گا اب جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا تھا یہ سرپرائز ایلیمنٹ میں اٹیک کرتے تھی 300 یا 330 انہوں نے فائر کیا تھا اس میں اسرائیل کا بہت نقصان ہو سکتا تھا لیکن یہ ایسا کچھ نہیں ہو پایا 90% 95% ایران کو بھی معلوم ہے کہ ہم بھوش میں بھی اس طریقے سے اسرائیل پٹیک کریں گے تو ان کا نقصان نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک کسی دیش کا ساتھ آنے کی بات کر رہے ہو تو نورتھ کوریا باقی دیش پہ کامی سمجھے لیکن نورتھ کوریا جو کہتا ہے اس پہ اوپا ٹکتا ہے میں ایک 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 جامپل دینا چاہوں گا جب انہوں نے امریکہ اور ساؤھ کوریا میں جو ایک سائز دینے کے لئے وارننگ دی تھی جب وارننگ نہیں مانا تھا تو روٹھ کوریا نے سٹیٹ وے ریاکٹ کیا تھا اس کا ریاکشن کا ہم انجاب کرتا رہے کچھ نہیں ہوا لیکن جہاں تک باقی دیش سے وہ سمجھداری کے ساتھ سمجھ کے ساتھ سوچ کے کیا ریاکشن لیں گے اس کا نربھر کرتا ہے جہاں تک نیوکلیر وار سوال ہے سے لڑا جائے گا اس کی مہتو مطلب سمجھا جا سکتا ہے بہت بڑی بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو تیسرے وشوید کی چوتھے وشوید کی بات تک کہہ رہے ہیں